نمستے دوستوں میں ارجن آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے چینل مسٹر ہورر ہندی میں آج میں آپ کے لیے ڈلی کی ایک سچی اور دل دہلا دینے والی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی یہ کہانی ہے تگلک آباد کلے کی جہاں صدیوں سے کچھ ایسا چھپا ہے جسے جاننے کے بعد آپ کی راتوں کی نیند گائب ہو جائے گی کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک کلے کی دیواروں کے بھیتر سیکڑوں سرکٹے سپاہیوں کی آتمائیں بھٹک رہی ہے جو ہر اس انسان کو اپنا شکار بنا لیتی ہے جو وہاں رات گزارنے کی حمد کرتا ہے اس کہانی میں ایک شخص نے وہی گلتی کی اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہاں آپ کو جھکچوڑ کر رکھ دے گا تو تیار ہو جائے اس دراؤنی یاترہ پر جانے کے لیے کیونکہ آج کی کہانی آپ کو اس خوفناک دنیا میں لے جائے گی جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے ڈلی کا سری فورٹ ایک پرانی امارت تھی جس کی دیواروں کے پیچھے ایک خطرناک اور بھیانہ کے تحاز دفن تھا صدیوں پہلے علاؤدین کھلجی نے یہاں منگول آکرمنکاریوں کو ختم کر کے ان کے سر اس قلعے کی دیواروں میں چنوا دیے تھے اب یہ قلعہ ویران اور سنسان تھا لیکن لوگ کہتے تھے کہ ان دیواروں میں آج بھی ان مرے ہوئے سینکوں کی آتمائیں بھٹکتی ہیں جو کبھی منگول سینہ کا حصہ تھے ہر رات اس قلعے کے آس پاس کے لوگ چیکنے چلانے کی آوازیں سنتے تھے اور کہتے کہ یہاں رات میں کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا وینر جو ایک پورا تطوید تھا اے اے سائی بھارتی پورا تطوید سرویکشن میں کام کرتا تھا اسے اتحاس سے جڑی جگہوں میں ہمیشہ سے گہری دلچسپی رہی تھی اس نے کئی پرانے قلعوں اور مندروں پر شود کیا تھا لیکن سری فورٹ کی کہانی نے اسے بے حد اکرشت کیا اسے یہاں کام کرنے کا موقع ملا اور وہاں بے حد اتصاہت تھا کہ وہاں اس بھوتیا قلعے میں خود جا کر سچائی کا پتہ لگائے گا ایک دن جب وینر کو اپنی ٹیم کے ساتھ سری فورٹ میں سروے کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنے سینئر سے کہا کہ وہاں رات میں قلعے کے اندر اکیلا رہنا چاہتا ہے اس کے سینئر نے اسے منع کرنے کی کوشش کی کیونکہ قلعے کے بارے میں افواہیں بہت خطرناک تھی کئی لوگ رات میں وہاں کام کرتے ہوئے عظیب و گریب گھٹناوں کا سامنا کر چکے تھے لیکن وینر ایک ساحسی انسان تھا اور اسے ان بھوت پرت کی کہانیوں پر یقین نہیں تھا اس نے اپنے من میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ایک رات سری فورٹ کے اندر گزار کر دیکھے گا کہ واسطہ میں یہاں کیا ہوتا ہے اس رات وہ اپنے کیمرہ، ٹارچ اور کچھ اپکرنوں کے ساتھ کھلے کے بھیتر چلا گیا کھلے کے اندر پہنچتے ہی اس کے چاروں اور گھنہ اندھیرہ اور ایک بھیانک سناٹا چھا گیا ہوا میں عظیب سی تھندک تھی مانو وہاں کچھ انزانہ سا محسوس ہو رہا ہو وینے کلے کی پرانی دیواروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کھنڈہروں کو دیکھ رہا تھا جہاں صدیوں پہلے کھلزی نے منگول سپاہیوں کے سرو کو چنوایا تھا وہ اپنے کیمرے سے سب کچھ ریکورڈ کر رہا تھا جیسے ہی اس نے کیمرے کا فلیش چالو کیا اچانک سے دیواروں پر اسے کچھ عظیب سا دکھائی دینے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے دیواروں سے کچھ کٹا ہوا سر باہر چھانکتا ہوا دکھا وہ چھٹ سے پیچھے ہٹ گیا اور کیمرے کو نیچے کیا لیکن جب اس نے دیوار کی اور دوبارہ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا تھا اس کا من اسے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی کلپنا کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا وینے نے حمد کر کے پھر سے کیمرے میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن کیمرہ اچانک سے بند ہو گیا وینے کو یہ بہت عظیب لگا کیونکہ وہاں یہ جانتا تھا کہ اس نے کیمرے کی بیٹری پوری طرح سے چارج کی تھی اس نے کیمرہ چالو کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن وہاں چالو نہیں ہو رہا تھا تب ہی تھوڑی دور سے گھوڑوں کے دوڑنے اور کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں آوازیں بہت بھیانک تھی جیسے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے چیخ رہا ہو وینے کے شریر میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی اس نے کہانیوں میں سنا تھا کہ سری فورٹ کی دیواریں رات میں جندہ ہو جاتی ہیں اور پرانی گھٹنائیں پھر سے جیوت ہو اٹھتی ہیں اسے لگا کہ اب یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہوگا لیکن جیسے ہی وہاں کلے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا اسے راستہ نہیں ملا وینے نے کئی دشاؤں میں جانے کی کوشش کی لیکن ہر بار وہاں اسی دیوار کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا جہاں اس نے کٹا ہوا سر دیکھا تھا اسے ایسا لگنے لگا جیسے کھلا اسے اپنے اندر قید کر رہا ہو اس کے چاروں اور گھوڑوں کی آوازیں اور تیج ہوتی جا رہی تھی جیسے وہ اس کے قریب آ رہے ہوں ڈرتے ہوئے وینے نے بھاگنا شروع کر دیا لیکن وہ جتنی تیج بھاگتا اتنی ہی تیج وہ آوازیں اس کے پاس آتی جاتی بھاگتے بھاگتے وہ پھر اسی دیوار کے پاس آ گیا جہاں اس نے پہلی بار وہ سر دیکھا تھا اس بار دیوار سے ایک نہیں بلکہ کئی کٹے ہوئے سر باہر نکل کر اس کی اور دیکھ رہے تھے ان کے چہرے منگول سینکوں کے تھے ان کے سر پر پر پرانے زمانے کے ہیلمیٹ تھے ان کے ممت سے عزیب عزیب دھونیاں نکل رہی تھی مانوے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں وینے کے ہاتھ پانو تھنڈے پڑ گئے تھے اس کا دل اتنی جوڑ سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چھاتی سے باہر نکل آئے گا وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن جیسے ہی وہ ایک قدم پیچھے بڑا اس کے پیر کسی چیت سے علج گئے اور وہ جمین پر گر پڑا اب وہ جمین پر پڑا تھا اور وہے کٹے ہوئے سر اسے گھور رہے تھے ان کے چہرے پر درد اور کرود صاف چھلک رہا تھا وینے چلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آواز باہر نہیں نکل رہی تھی اس کے گلے سے کیول گھٹی ہوئی چیکیں نکل رہی تھی تب ہی دیوار سے کچھ عزیب سے ہاتھ باہر نکلنے لگے وہے ہاتھ مرے ہوئے لوگوں کے جو وینے کی طرف پر بڑھ رہے تھے وہاں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے شریر نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا وہاں ہاتھ اس کے شریر کو پکڑ کر اسے دیوار کی اور کھینچ رہے تھے وینے کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھائے دے رہا تھا اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو ان ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہاں سفل رہا وہے ہاتھ اسے دیوار کے اندر کھینچنے لگے اس نے اپنی پیٹ دیوار سے لگا لی اور اس کے ہاتھوں نے دیوار کی سطح کو پکڑ لیا لیکن پھر بھی وہے ہاتھ اسے کھینستے جا رہے تھے اس کے کانوں میں کیول چیکھیں اور سروں کی آوازیں گونز رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری آتمائیں اسے اپنی اور کھینچ رہی تھی اسے اسی طرح کا بھاگے سونپنے کے لیے جیسے منگول سپاہیوں کا ہوا تھا وینے اب دیوار کے اور قریب آ گیا تھا اور اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اس کی آتمہ بھی ان بھوتی آتماؤں کے ساتھ قید ہو جائے گی اچانک ایک بہت تیز درد اس کے گلے میں محسوس ہوا اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا سر اس کے شریر سے الگ کر رہا ہو اس کی چیکھیں دیواروں کے اندر گونزنے لگیں لیکن کوئی اسے سننے والا نہیں تھا اگلی صبح جب کلے کا ایک گارڈ وہاں راؤنڈ لے رہا تھا تو اس نے وینے کو دیوار کے پاس بے ہوش پڑا ہوا پایا اس کا شریر تھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی گردن پر گہرے نشان تھے مانو کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی ہو گارڈ نے جلدی سے اسے اسپطال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ شاریرک روپ سے ٹھیک ہے لیکن مانسک روپ سے بہت بری حالت میں ہے جب وینے کو ہوش آیا اس نے اپنی آپ بیٹی بتائی لیکن کسی نے اس کی باتوں پر وشفاس نہیں کیا اسپطال کے بستر پر لیٹا وینے ابھی بھی اس رات کی بھائیابہ گھٹناوں کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا ہر بار جب اپنی آنکھیں بند کرتا اسے وہی کٹے ہوئے سر اور دیوار سے نکلتے ہوئے ہاتھ دکھائی دیتے اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی اسے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹروں نے اسے کچھ دنوں تک آرام کرنے اور دوائیاں لینے کی صلاح دی لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی پریشانی صرف شاریرک نہیں تھی اس کے ساتھ کبیہدہ سامانیہ ہوا تھا اور یہ بات اسے مانسک روپ سے توڑ رہی تھی اسپطال سے چھٹی ملنے کے بعد بھی وینے نے سری فورٹ کا نام تک نہیں لیا لیکن وہاں پوری طرح سے اس انبھاو کو بھول بھی نہیں پا رہا تھا وہاں رات اسے بار بار پریشان کرتی تھی کچھ دنوں بعد جب وہاں اپنے آفس لوٹا تو اس کے ساتھی اسے لے کر مزاک کرنے لگے وہے اسے ڈرپوک کہہ کر چھڑا رہے تھے مانو اس کی کہانی صرف ایک کلپ نہ تھی لیکن وینے کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ حقیقت تھی کچھ ہی دنوں بعد دلی کے ایک اور قلے تغلقاباد قلے میں کام شروع ہونے والا تھا تغلقاباد قلہ بھی اپنے بھوتیاں قصوں کے لیے مشہور تھا کہتے تھے کہ اس قلے کو شاپ دیا گیا تھا اس کی دیواریں بھلے ہی انچی تھی لیکن اس کے اندر رہنا ہمیشہ جوکم بھرا مانا جاتا تھا ستھانی لوگوں کا ماننا تھا کہ اس قلے کی ویران دیواروں میں رات کے سمیں عزیب و گریب گھٹنائیں ہوتی ہیں جیسے کی ہوا میں چیکھیں گونزنا کسی کے چلنے کی آوازیں اور یہاں تک کہ قلے کے کھندہروں کے بھیتر کچھ ادرشی پرچھائیوں کا دکھائی دینا وینے کا من اب بھی سری فورٹ کی گھٹنا سے ڈڑا ہوا تھا لیکن اسے اپنی نوکری پر لوٹنا تھا جب تغلقاباد قلے پر کام شروع ہوا وینے کو بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جانا پڑا یہ قلہ سری فورٹ سے بھی زیادہ بڑا اور ویران تھا وینے اور اس کی ٹیم نے تغلقاباد قلے میں سروے شروع کیا دن کے سمیں سب کچھ سامانی لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی شام ہوئی کھلے کے اندر ایک الگ ہی واتاورن بننے لگا سوریاست ہوتے ہی کھلے کے اندر کی ہوا بھاری ہو گئی اور ایک عزیب سا سنناٹا چھا گیا اس رات جب ٹیم کے سبی صدہ سے کام ختم کر کے لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے وینے کو پھر سے وہی بے چینی محسوس ہونے لگی جو اس نے سری فورٹ میں محسوس کی تھی اس کی دھرک نے تیج ہو گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو اس نے چار اور دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا ٹیم کے باقی لوگ اپنے سامان سمیٹ رہے تھے تب ہی اچانک ایک جوڑدار دھماکے کی آواز آئے سب ہی چونگ گئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی پتھر گرا ہوگا لیکن جب وینے نے اس دشا میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھائے دیا کلے کی ایک دیوار کے پاس اسے کچھ عزیب سا دکھا ایک پرچھائی جو دیوار سے الگ ہو رہی تھی وینے نے ٹیم کے ایک سدسے کو آواز لگائی لیکن جب تک وہاں پہنچا وہاں پرچھائی گائب ہو چکی تھی وینے کو لگا کہ اس کی مانسک ستھیتی پھر سے بگڑ رہی ہے یا شاید یہ وہی بھوتیاں گھٹنائیں تھی جو اس نے سری فورٹ میں محسوس کی تھی اس رات وینے نے تائے کیا کہ وہاں کسی بھی قیمت پر اس کلے میں اکلے نہیں رکے گا لیکن اسے یہ حساس نہیں تھا کہ اب وہ ایک ایسی شکتی سے گھر چکا تھا جو صرف کلے تک سیمت نہیں تھی اگلی صوبہ وینے کے ساتھ ہی اسے لے کر باتیں کرنے لگے کسی نے سنا تھا کہ تگلکاباد کلے کے آس پاس کی زمینوں پر ایک سمیں بھوتیاں تانترکوں کا واس تھا وہ لوگ یہاں تانتر منتر کیا کرتے تھے اور اس جگہ کو شاپت بنا دیا تھا وینے کے من میں شنکہ بڑھنے لگی کہ شاید سری فورٹ اور تگلکاباد کلے کے بیچ کوئی سمبند تھا وہاں سوچنے لگا کہ کیا یہ سنیوگ تھا کہ اسے پھر سے اسی طرح کی چیزیں دکھائی دے رہی تھی یا پھر وہاں کسی بھائیانک شکتی کے چنگل میں فنس چکا تھا وینے نے اس رہسی کو سلجھانے کا فیصلہ کیا اس نے کچھ پرانے کاغذاتوں کو کھنگالا اور پایا کہ سری فورٹ اور تگلکاباد کلہ دونوں ہی کھلجی اور تگلک ونش کے شاسنکال سے جڑے ہوئے تھے اتحاسکاروں کا کہنا تھا کہ تگلکاباد کلہ بھی منگول آکرمنوں سے رکشہ کے لیے ہی بنایا گیا تھا اور یہاں بھی کئی یدھ ہوئے تھے وینے کو اب یہ یقین ہو چلا تھا کہ جو آتمائیں اس نے سری فورٹ میں دیکھی تھی وہ اب تگلکاباد کلے میں بھی بھٹک رہی تھی ایک رات وینے نے تیعے کیا کہ وہاں کلے کے اندر گہرائی سے جا کر ساری چیزوں کی جانچ کرے گا اس کے ساتھ اس کی ٹیم کا ایک ساتھی بھی تھا جو اس کے ساتھ رکنے کے لیے تیار ہوا دونوں نے کلے کے گہرے حصے میں پرویش کیا جہاں آج تک کوئی نہیں گیا تھا یہ وہ حصہ تھا جہاں تانترکوں کے ہونے کی کہانیاں سنائی جاتی تھی وینے اور اس کا ساتھی دھیرے دھیرے کلے کے اس حصے میں گھستے چلے گئے جہاں دیواروں پر پرانے زمانے کے شلالیک اور تنتر منتر کے چنہ بنے ہوئے تھے اچانک ہوا کی گتی تیز ہو گئی اور چاروں اور عجیب سے شور گونزنے لگے وینے کے ساتھی نے گھبرا کر اسے واپس چلنے کے لیے کہا لیکن وینے کو اب اس رہیسے کی تحت تک جانا تھا جیسے ہی وہ دیواروں کے اور قریب پہنچے وینے کو پھر سے وہی سر دکھائے دینے لگے اس بار یہ درشی اور بھی بھی بھیانک تھا دیواروں سے درجنوں کٹے ہوئے سر باہر نکل کر ان کی اوڑ دیکھ رہے تھے ان کے چہرے پر درد اور کروت تھا وینے کا ساتھی یہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب ہی اچانک اس کی چیک نکل پڑی وینے نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کے پیروں کو کوئی ادرشی شکتی کھینچ رہی تھی وینے نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن اس کی پکڑ ڈیلی ہوتی گئی وینے کے سامنے اس کا ساتھی چیکتے ہوئے دیوار کی اور کھینچا جا رہا تھا دیوار کے بھیتر سے ہاتھوں کی پڑچھائیاں اُبھرنے لگیں مانوے اسے اندر کھینچ کر ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی ہو وینے نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی پر اس ادرش شکتی کے سامنے اس کی طاقت ناکافی ثابت ہو رہی تھی اس کا ساتھی دھیرے دھیرے دیوار کے اندر سما گیا اور اس کی چیکیں ہوا میں گھل گئیں اپنے ساتھی کو اس طرح گائب ہوتے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا ڈر اور صدمے نے اسے زکڑ لیا تھا اب وہ اکیلا تھا تگلکاباد کلے کی ویران خوفناک دیواروں کے بیچ اس کی دھڑکنیں تیج ہو گئیں اور اس کی سانسیں گھٹنے لگیں ہر طرف اسے وہی کٹی ہوئی سروں کی پرچھائیاں دکھائی دینے لگیں جیسے وہ اسے بھی اسی طرح قید کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو وینے کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اب اس جگہ سے بچ کر نہیں جا پائے گا اسے یہ احساس ہونے لگا کہ سری فورٹ اور تگلکاباد کلے کے پیچھے ایک گہرا رہسیہ چھپا ہوا تھا کچھ ایسا جو اتحاس کی دھول میں دفن تھا اور جسے سمجھ پانا انسان کے بس کی بات نہیں تھی وینے نے اپنی قسمت مان لی تھی کہ شاید وہے بھی انہی منگول سپاہیوں کی آتماؤں کی قید میں فنس چکا تھا جو صدیوں سے ان دیواروں میں قید تھے وینے نے خود کو ہمت بندھانے کی کوشش کی اس نے سوچا کہ شاید وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے لیکن ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ دیواروں کے اور قریب جا رہا تھا اس نے جتنا بھاگنے کی کوشش کی اتنا ہی وہ اسی جگہ لوڑ آتا تھا جہاں سے وہ بھاگنا شروع کرتا یہ قلعہ اب ایک بھول بھولایا بن چکا تھا اور اس کے ہر راستے نے اسے موت کی اور گھیر لیا تھا اچانک وینے کو دیواروں کے بیٹ سے ایک تیز چیک سنائی دی یہ وہی چیک تھی جو اس کے ساتھی کی آخری آواز تھی اس کی آنکھوں میں ڈر اور پسینے کی بوندیں ایک ساتھ چلکنے لگیں اس کے سامنے پھر سے وہی سر نکلنے لگے ان کی چیکیں اور تیز ہو گئی وینے نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی لیکن چیکیں بند نہیں ہو رہی تھی تب ہی ایک عزیب سا احساس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن کو پکڑ لیا ہو وینے نے محسوس کیا کہ ایک عدش یہ شکتی اسے اسی طرح کھینچ رہی تھی جیسے اس کے ساتھی کو کھینچا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں بھی ان آتماؤں کی قید میں جانے والا تھا اس کی سانسیں ٹوٹنے لگیں اس کی دھرکنیں رک گئیں وینے کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان بھوتیا آتماؤں سے بچنا ممکن نہیں تھا یہ دیواریں کیول کنکریٹ اور پتھر کی نہیں تھی بلکہ ان میں صدیوں سے دفن آتماؤں کا گصہ اور بدلہ بھرا ہوا تھا وہاں جان گیا تھا کہ وہ اس قلعے سے کبھی باہر نہیں جا پائے گا آخرکار وینے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اس کی چیتنا دھندھلی پڑنے لگی اور اسے لگا کہ دیواروں سے نکلتے ہاتھ اب اسے کھینچ رہے ہیں ایک آخری بار اس نے اپنے ساتھی کی چیخیں سنی اور پھر دھیرے دھیرے وہاں بھی انہی دیواروں کے اندر سما گیا اگلے دن جب کھلے کی صفائی کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے وینے کو ہر جگہ ڈونڈا لیکن اسے کبھی نہیں پایا گیا کھلے کے ایک کونے میں صرف اس کا کیمرہ اور نوٹ پیڈ پڑا ملا جن پر اس کی آخری دراؤنی رات کی کچھ ادھوری جھلکیاں درج تھیں ڈلی میں ایک بار پھر ایک قلہ تھا جسے شاپت اور بھوتیاں مانا جانے لگا لوگ اب تگلقاباد کلے کی کہانیوں کو پھر سے سنانے لگے جس میں وینے کی گھٹنا بھی زڑ گئی اس گھٹنا کے بعد کوئی بھی اس قلے میں رات کے وقت کام کرنے کی ہمت نہیں کر پایا جو لوگ بھی وہاں گئے وہے کبھی لوٹ کر نہیں آئے کہتے ہیں کہ تگلقاباد کلے کی دیواروں میں آج بھی ان منگول سپاہیوں کی آتمائیں قید ہے جو کبھی علاؤدین کھلجی کے گصے کا شکار ہوئے تھے وہے آتمائیں اب ہر اس انسان کو قید کر لیتی ہیں جو ان کے علاقے میں قدم رکھتا ہے وینے اور اس کے ساتھی اب اسی قلے کا حصہ بن چکے تھے ان آتماؤں کی قید میں ہمیشہ کے لیے وینے کا انت اس قلے میں ہو گیا جسے اس نے کبھی خود سے چھڑانے کی کوشش کی تھی اس کے پریوار کو کبھی اس کا پتہ نہیں چل پایا اور اس کی کہانی بس ڈلی کے پرانے کھلوں کی ایک اور بھیاوہ داستان بن کر رہ گئی یہ کہانی ایک دکھت انت کے ساتھ سماپت ہوتی ہے جس میں وینے اپنے ہی زجناسہ اور حمد کا شکار بن گیا اس کی تلاش اس رہسے کو سلجانے کی تھی جو اسے کبھی سلجا نہیں سکا دوستو شکریہ اس کہانی کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تاکہ میں آپ کے لیے روز ایسی ہی رومانچک اور خوفناک کہانیاں لے کر آتا رہوں آپ کے سپورٹ سے ہی مجھے پریرنہ ملتی ہے اور ہم ساتھ مل کر اس سفر کو اور بھی ڈراؤنا بنا سکتے ہیں تو جڑے رہیے مسٹر ہورر ہندی کے ساتھ اور اگلی کہانی تک دیان رکھیں کبھی کبھی ڈر آپ کو ڈوڑنے آتا ہے